بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں اسمہ چودری and welcome back to my channel امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کے رسکے حلال میں فراوانی عطا کرے تو جناب آپ کے پاس گھر میں دو علوہم بریڈ ہو تو آپ اتنے مزے کے سنیکس بنا سکتے ہیں اتنا مزے کا بریک فاسٹ بنا سکتے ہیں گیسٹ آنے پر اتنے مزے کے سنیکس بنا سکتے ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے ایک بار بنائیں ٹیسٹ کریں تو چکن سے کئی گھنا زیادہ یہ بریڈ سنیکس جو ہیں یہ مزے کے بنتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے آگے بننے سے پہلے اگر میرے چینل پہ نہیں ہیں تو پلیز ایک بار چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے تو جلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے ادھر ہاف کے جی آلو میں نے لیے ہیں یہ آپ اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں ان کی کوئنٹیٹی کم یا زیادہ اب جو باریک والی سائیڈ ہے ہم نے اس سائیڈ سے اسے گریٹ کرنے ہیں آلو کو تاکہ ہمیں پھر ریسپی میں آگے جا کے کوئی مسئلہ نہ ہو اسے گلانے میں اس لیے باریک والی سائیڈ سے ہی ہم گریٹ کریں گے یہ لیں جی ایزیلی ہو گئے ہیں اور اس کے بعد پانی ہم کافی سارا اس میں ڈالیں گے باول میں ایڈ کرنے کے بعد آپ کو پتہ ہے آلو فوراں سے بلیک ہو جاتا ہے لیکن اگر اس طرح پانی ڈال کے انہیں اچھے سے نچوڑ کے مل کے مطلب نچوڑ لیا جائے تو ان کا سٹارس جب ریموو ہو جاتا ہے تو پھر یہ جلدی بلیک نہیں ہوتے جب ہم اچھی طرح سے انہیں نچوڑ لیتے ہیں تو دیکھئے گا آپ پھر ان کا کلر جلدی چینج نہیں ہوتا لیکن اگر جب ان میں سٹارس موجود ہوتا ہے تب ان کا کلر فوراں سے چینج ہو جاتا ہے اچھی طرح آپ نے انہیں نچوڑ لینا اتنے مزے کے اتنے ایزی وے میں سنیکس بنے گے کہ سب انگلیاں چاٹ جائیں گے اور آپ کا دل چاہے گا کہ ڈیلی ہم یہی سنیکس بنائیں تو یہ لیں جی اچھی طرح آپ نے ان کا سٹارس جب ریموو کرنا ہے بلکل بھی ان میں پانی نہیں ہونا چاہیے یہ لیں بلکل آپ ان کی یہ دیکھئے کنڈیشن چیک کر لیں بلکل ڈرائے ہیں یہ اب یہ سبز پیاز ہے تھوڑا سا میرے پاس وہ میں نے کٹ لیا ہے مطلب کہ سبز والی گرین والی سائیڈ ہے سپریگنین کی اور ایک سرخ مرچ ہے جو کہ خوبصورتی کا کام بھی کرے گی ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ تو اسے بھی باریک کٹ کر لیں گے ہم آپ چاہیں چوب بھی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھئے بلکل باریک کر لینا آپ نے یہ سنیکس میں بہت ہی زبادس لگتی ہے آپ کے پاس نہیں ہے آپ گرین والی ہی ایڈ کر لیں کوئی پرابلم نہیں ہے اس کے بغیر بھی سنیکس جو ہیں ہم بہت ہی مزے کے بنیں گے اب کچھ سپائسیز آلووں میں ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون نمک ایڈ کر دیا ہے میں نے سرخ مرچ یعنی چلی فلیکس ہاف ٹی سپون اور دھنیا پاوڈر ون ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر ہاف ٹی سپون اور یہ اور ہی کہنا ہو ہے اٹالین ہرب ہاف ٹی سپون بیکری سے آپ کو ایزیل ہی مل جائے گا جو ہم پیزا میں ایڈ کرتے ہیں وہ ہے اور یہ سبستن ہی آئیڈ کر دیں گے اور یہ جو سپرینگ آنین ہم نے کٹ کر کے رکھا ہوا تھا وہ آئیڈ کر دیں گے اس میں اور یہ ریڈ چلی پیپپر یہ بھی آئیڈ کر دیں گے اس میں یہ لیں اور اس کے بعد کون فلور یعنی کون سٹارچ آئیڈ کریں گے اس میں بائنڈنگ کا کام کرے گا یہ بھی اور ایک قدد ہم انڈا آئیڈ کر دیں گے یہ ہمارے سنیکس کو بہت ہی اچھی طرح بائنڈ بھی کریں گے اور اس سے بہت مزے کائے گا اب اچھی طرح آپ نے انہیں مکس اپ کر لینا ہے یعنی کہ جو ہم نے کون سٹارچ آئیڈ کیا ہے اور ایک آئیڈ کیا ہے یہ سارے آلووں پر اچھی طرح ایکوالی سپریٹ ہونا چاہیے سارے آلو اس میں ڈیپ ہونے چاہیے اور آپ دیکھیں ان کی تھکنس اس کو بہت زیادہ دے ہم بیٹر کو رکھیں گے پانی نہیں چھوڑنا چاہیے اس میں پانی نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کو سوفٹ لگ رہا تھوڑا تو آپ کون سٹارچ اور ایڈ کر لیں اور آپ بریڈ لے لیے میں نے آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ بریڈ لے سکتے ہیں اس سے ساتھ سے آٹھ بریڈ بنیں گی اتنے میٹیریل سے اب اس کے اوپر کیچپ ایڈ کر رہی میں آپ چاہیں تو چلی گالک سوس بھی آٹھ کر دیں اور پھر اچھی طرح سپریڈ کرنا ہے اسے مطلب پوری بریڈ پہ لگنا چاہیے اور اب جو ہم نے یہ بیٹر ریڈ کیا ہے یعنی جو سٹفنگ بنائی آلو آلو وہ اس کے اوپر پتلی پتلی سی لیئر لگائیں یہ دیکھئے بہت زیادہ موٹی نہیں کرنی اور کتنے زبدس لگ رہے اور آپ کسی بھی سنیک پہ تیل آٹھ کرتے نا تو اس کو ڈبل مطلب اس کی لک اچھی آجاتی چار چاند لگ جاتے سمجھ لیں اور اچھی طرح ایک بار ٹیپ ٹیپ کریں گے تاکہ تیل جو اچھی طرح اوپر لگ جائیں گرے نہیں پھر اتریں نہیں بلکل بھی نہیں اتریں گے اور ایک پین لے لیا میں نے اور اس میں بٹر ایڈ کر دیا اس کو میلٹ ہونے دیتے اور آپ نے اس بات کا خیار رکھنا ہے جتنی برائیڈ تیار کرنی ہے جتنی پہلے بنانی ہیں پہلے میں اچھی بنائے برائیڈ اور جب یہ ریڈ ہو جائیں گے تب میں دوسرے تین بناؤں گی کیونکہ اس طرح اگر آلو پانی چھوڑ دیں تو پھر برائیڈ سوفٹ ہو جائے گی پھر اچھی نہیں بنائیں گی اس لئے آپ جتنا ریڈ کرنا ہے جتنا بنانا ہے فرائی کرنا ہے اتنی ہی برائیڈ آپ اس سناکس ریڈ کرنے یہ دیکھیں دوسری سائٹ سے بھی یہ کک ہو چکے اور اب ہم نے آلو کو اچھی طرح سے ڈن کرنے تو انہیں اس طرح کرنے کے بعد ہم کور کر دیں گے دو سے تین منٹ کے لئے بلکل لو فلیم پر تو آلو ہیں اس میں انڈا ہے سارا کچھ انشاءاللہ پک چاہے گا ریڈی ہو چاہے گا بلکل بھی ٹیسٹ آپ کچھا نہیں لگے گا ان کا اتنے ٹائم ہے پہلے دو تین منٹ ہم نے پکایا آئی سائٹ سے اور اب پھر دو تین منٹ اور اب اس کے اوپر تھوڑا سا بٹر آٹ کر دیں بہت ہمارے سنیکس بنیں بہت ہی مزے کے لگیں گے ماشاءاللہ اتنے کرسپی کرنچی بنکے ریڈی ہو ہیں آپ بنائیں گے تو آپ کو پتہ چلے کہ یہ کتنے مزے کے ہیں اب اس کی کٹنگ کریں گے آپ چاہیں تو مطلب اس کے دو پیسیز کر کے بھی آپ سرب کر تو یہ دیکھ اتنے زبردست اتنے مزے کہ آپ اس کی سٹفنگ چیک کریں کتنی زبردست ہے نہ بہت زیادہ موٹی ہے نہ بہت زیادہ پتلی تحت یہ دیکھ ماشاءاللہ تو اسے آپ ٹی ٹائم سنیکس کے طور پر یوز کر سکتے ہیں اور گیسٹ آنے پر بنائیں بچوں سبسکرائب ضرور کر دیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے بہلے آپ تک پہنچ دعاو میں یاد رکھ گا اپنا بہت سارا خیار رکھ گا اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ